اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو میرے چیل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور میری ویڈیوز کو شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں اپنے کچن میں آپ کو سکھا رہی ہوں ہوم میٹ دہی کہ آپ گھر میں دہی کس طرح سے لگا سکتے ہیں یہاں پہ میں نے دودھ کو اچھے سے بوائل کر لیا ہے دودھ آپ اپنے مرضی سے لیں جتنا مرضی لیں دھنیاں لیں اور کلو لیں ادا کلو لیں دو کلو اچھے سے سے زدہ دہی لگانا ہے اپنا آپ دودھ لیں اس کو بوائل کر کے تھنڈا ہو لیں تو یہاں پر میں نے دودھ کو بوائل کر دیا ہے معلول ہوں اس طرح سے کہ چلو لائل کر لیا ہے اس اس طرح سے اپنی دودھ نہیں چاہیے تو میں یہاں پر اس خطہ سے پھینٹ رن ہوں تاکہ اس میں یہ بابلز آئیں تو جب یہ بابلز اس طرح سے اس دامنے ف convicted دہی کے دور جو ہے وہ بہت ہی زیادہ گاڑا بنے گا اور اس کے اوپر بہت اچھی سی ملائی آتی ہے اور تھک آتا ہے کچھ لوگ ڈرتے ہیں گھر میں دہی لگانے سے خراب ہو جائے گا جمیں گا نہیں یا کچھ اس طرح تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے آپ ایزی لی گھر میں دہی بنائیں اور یقین جانے کی اتنا میٹھا دہی بنتا ہے کہ آپ خود کہیں گے تو اس کو اب ہم کیا کریں گے چولے کریں گے بند تو نورملی اس کو ہم نے بوائل کیا ہے اس کو روم ٹمپریچر پر لے کے آنا ہے اس کو نیم گرم فارم میں آنے دینا ہے پہلے ہم نے اس کو بوائل کیا ہے فل گرم اب اس کو جس کنٹینر میں ہم نے دودھ جمانا ہے اب ہم اس کو اس میں شفٹ کرتے ہیں تو میرے پاس یہ کنٹینر ہے اب میں اس کے اندر دودھ کو پور کروں گے اب دیکھنا میں اس کو پور کروں گے آپ گھر سے دیکھئے گا ایسے اتنا فاسلے سے اوپر رکھ کے اس کو پور کریں گے تاکہ اس میں بابل دیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو پور کرنا ہے اس کے اندر باقی کا ایسے ڈال دیتا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے ڈال کے اس کو چھوڑ دیں اس کو روم ٹمپریچر پر آنے دیں گے یعنی اتنا نیم گرم یہ ہو جائے یہ دیکھیں میں فنگر ڈال رہی ہوں تو میری فنگر جل رہی ہے بلکہ اتنا ہونا چاہیے کہ جب ہمیں فنگر ڈالیں تو ہماری فنگر جل رہنا اور یہ نیم گرم ہو تو تب تک ہم اس کا ویٹ کریں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں اس کو ٹچ کر رہی ہوں تو اب میری فنگر جل بھی نہیں رہی اور دودھ نیم گرم ہے اب میں نے یہاں پڑھ لیا ہے وان ٹی سپون سے بھی کم یعنی ہاف ٹی سپون دہی یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے ہاف ٹی سپون دہی لیا ہے اور وہ میں سمپل اس کے اندر ایسے ڈال کے ہلکا سا اس کو شیک کر رہی ہے بس ہم نے اس کو بہت زیادہ شیک نہیں کرنا کچھ نہیں کرنا بس ہم نے اس کو کور کرنا ہے اور اس کو ہم کیا کریں گے اس طرح سے ہم کوئی ٹاول لیں گے ٹاول لیا ہے یہ دیکھیں اس کو میں اس کے اندر ایسے رکھ کے اس کو وان سائیڈ ادھر سے وان سائیڈ ادھر سے ایسے کور کر کے اچھی طرح سے اس کو میں روم ٹمپریچر پر رکھ دوں گی تقریباً آٹھ سے دس گھنٹے کے لیے تو پھر چلیں آٹھ سے دس گھنٹے بعد ملتے ہیں اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اسکیٹس کا ٹیکسٹر کیسا ہے تو آٹھ سے دس گھنٹے لازمن یا اوورنائٹ آپ اس کو رکھ سکتے ہیں تو یہ انشاءاللہ بہت اچھا جمعے گا تو ملتے ہیں آٹھ سے دس گھنٹے بعد ویلکم بیک تو یہاں پر یہ دیکھیں تقریباً آٹھ سے دس گھنٹے ہو گئے تھے میں نے اس کو نکالا اور نکال کے میں نے اس کو فریج میں رکھ دیا کافی لیٹ نائٹ ہو گیا تھا تو اب سہری کا تقریباً ٹائم ہو چکا ہے تو میں نے اس کو فریج میں رکھ دیا تھا تو یہ فریج میں رکھنے کے باوجود یعنی فریج میں رکھنے سے پہلے بھی اس کا بہت اچھا ٹیکچر تھا بہت تھک یہ لگا ہے آپ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ کس قدر تھک ہے یہ دیکھیں اس سے پہلے بھی یہ تھک تھا اور فریج میں رکھنے کے بعد اس کا ٹیکچر مزید تھک ہو جاتا ہے تو آپ بھی جائیں اس کو بنائیں دعا میں یاد رکھیں گا انشاءاللہ پھر جلدی ملوں گی کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ جو ہم باہر سے بزار سے ہمیں دہی ملتا ہے وہ جو ہوتا ہے اس کے لئے پہ میں آپ کو ایک ٹرک بتاتی ہوں کہ جو بزاروں میں ہمیں دہی ملتا ہے وہ لوگ کیا ایڈ کرتے ہیں وہ لوگ اس میں ملک پاوڈر ایڈ کرتے ہیں جس کی براہ سے جو ان کا دودھ ہوتا ہے وہ تھک ہوتا ہے تو ہم گھروں میں بھی اگر چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ مزید اس سے بھی گھاڑا دودھ لگے اچھا لگے تو ملک پاوڈر کے ساتھ آپ اس کے اندر تقریباً ون ٹیبل سپون ملک پاوڈر کا ایڈ کر دیں دودھ کے اندر الگ سے دودھ میں گھول کے اس کے اندر شامل کر دیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ مزید یہ گھاڑا لگتا ہے تو ہمیں یاد رکھیے گا انشاءاللہ پھر ملوں گی ایک نئی ریسپی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ